سات اکٹوبر دوہزار تیس سبح کے ساڑھے چھ بج رہے تھے اسرائیل کے ویسٹن نیگیب ڈیزرٹ میں میوزک فیسٹیول چل رہا تھا یہ علاقہ اسرائیل گازہ بورڈر سے ٹھیک پانچ کلومیٹر کی دوری پر تھا اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں دوسرے دیشوں کے لوگ بھی اس فیسٹیول میں شامل ہونے کے لیے گئے تھے تب ہی اچانک الگ الگ راستوں سے ہماس کے آتنکوادی اسرائیل کے بورڈر میں داخل ہوئے اور فیسٹیول میں ناچ رہے لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی قریب پانچ ہزار روکیٹ بھی دا گئے اس اچانک حملے سے بھگدر مچ گئے لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے جو بھاگ پائے وہ بچ گئے جو نہیں بھاگ پائے یا تو مار دیے گئے یا پھر انہیں بندھک بنا لیا گیا کچھ ایسے بھی ویڈیو دیکھنے کو بلے جن میں کھلے واہنوں میں لوگوں کی ادھرنگی لاش رہے لے کر ان پر فائرنگ کر جشن مناتے ہماس کے آتنکوادی دیکھے گئے اس کے علاوہ بورڈر ایریا کے گئی گھروں میں آتنکوادی بھوسے اور لوگوں کو گھر میں گھس کر مارتے گئے جب تک حالات کابو میں آتے تب تک لگ بھگ بارہ سو سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے کئی محلاؤں سے ریپ کیا جن دو سے کیاون لوگوں کو بندھک بنایا اور جن لوگوں کی نرمہ بھتیا کی گئی اسرائیل نے ان کا بدلہ لینے کے لیے آپریشن سوارڈز آف آئرن چلایا اسرائیل نے ہماس کے حملے کا جواب دیتے ہوئے آٹھ اکٹوبر کو ہوای حملہ کیا اسرائیل نے گازہ کی پوری گہرہ بندی شروع کر گازہ پٹی کے اتری حصے میں رہنے والے قریب پندرہ لاکھ لوگوں کو اپنے گھر خالی کرنے کا آدیش دیا تب سے آج تک 365 دن ہو چکے ہیں لیکن نہ تو ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل کو اس کے سبھی بندھک لوٹائے اور نہ اسرائیل نے اپنی جوابی کارباہی روک ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس جنگ میں لیبنان، ایران اور یمن کے ہوتی ویدروہی بھی شامل ہو گئے اس جنگ کا پربھاؤ ایک سال بعد بھی دیکھ رہا ہے جب گازہ کے لوگ کھانا اور انیمول بھوت سوویدھاؤں کی بھیان کر کمی سے جوج رہے ہیں اگر صرف بات گازہ کی کریں تو وہاں لگ بگ 70% امارتیں پوری طرح سے برباد ہو چکی ہیں وہیں گازہ کے اسواس منترالہ کے مطابق اب تک حملے میں 42000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ان میں 16700 بچے بھی شامل ہیں وہیں لگ بگ 98000 لوگ گھائل ہوئے ہیں 10000 سے زیادہ لوگ لا پتہ ہیں باوجود اس کے ہماس کے آتنکی بندھکوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسری طرف یہ دمیں اب تک اسرائیل کے 1200 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور 8730 لوگ گھائل ہوئے ہیں اس کے علاوہ 125 جرنلسٹ بھی ان حملوں میں مارے جا چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کی معنی ہے تو اسرائیلی حملے میں اب تک گازہ پٹی میں 80% کمرشل صفدائیں ختم ہو چکی ہیں 87% اسکول بیلڈنگیں دھست ہو چکی ہیں گازہ پٹی میں 1,444,000 سے 1,75,000 کے بیچ امارتیں چھتی گرست ہیں یا پھر پوری طرح سے نشت ہو گئے 36 میں سے محض 17 اسپطال کام کر رہے ہیں 68% سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور 68% کھیتی کرنے لائے زمین بھی بنجھر ہو گئی ہیں آرتھیک نقصان کی بات کریں تو 81% جیڈی پی گر گئی ہیں جبکہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بے روزگار ہیں اس کے علاوہ لگ بھگ 20 لاکھ لوگ بے غیر ہو چکے ہیں جبکہ 85,000 فلسطینی مزدوروں کے پاس روزگار نہیں ہیں لیکن حماس کی آتنگ کی چین میں ہیں یدی نہیں ہوتے تو شاید بندکوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے دوسری طرف اسرائیل میں بھی اسکول سمیت دوسرے انفرسٹرکچر کو بھاری نقصان ہوا کئی بیلڈنگز پر راکیٹ گرے ہیں اور کئی کمریشریل سپیس دھماکوں سے برباد ہوتے ہیں اب تک اسرائیلی ہوائی حملوں کی وجہ سے گازہ پٹی پر 42 ملین ٹن سے ادھک کا ملبہ اگھٹا ہو چکا ہے یہ ملبہ نیو یارک سے سنگاپورک تک فیلے ڈمپ ٹھکوں کی ایک لائن کو بھرنے کے لیے پریابت ہے اسے ہٹانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور اس کی کل لاغت 700 ملین ڈالر تک ہو سکتی ہے دوسری طرف اسرائیلی سرکار پر اپنے بندکوں کو چھوڑانے کا دباؤ ہے ساتھ ہی اس لڑائی کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر لیبنان سے حضب اللہ گھٹ کی طرف سے حملے ہوئے ایران نے بھی حملہ کیا اور یمن کے ہوتی ودروہیوں نے بھی اسرائیلی اس جنگ کو کئی مورچوں پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے اس کا بھوش کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا